پی سی سی آئی کس قسم کا گھنڈا قسم کا جواب دے گا میں بتاتے تو یہ کیا جواب دیں گے پاکستان کے اندر دیشت گردی ہوئی ہے پاکستان میں پندے مارے جاتے ہیں ہمارے سینہ سے ایک بار لڑے تھے اور ایک لاکھ کو پکڑ کے ہم نے رکھا تھا توڑ دیا آپ کے دیش کو بھولیے مت توڑ دیا توڑ دیا توڑ دیا اور پھر توڑیں گے پھر توڑیں گے پیسین پلیئرز آر نورٹ سیف ان پاکستان ایک ہی مدہ بھائی دیکھو ہمارے کھلاڑی سرکشت نہیں ہے اس لئے ہم پاکستان نہیں جائیں گے ہندوستان ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہے پچھلے کوئی دس گیارہ سالوں سے اور آج بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں مطلب میں ایدہ پاکستانی آپ کو یہ بات بتاتا ہوں پاکستان کرکٹ کے قابل ہی نہیں ہے ہمارا پلیئر کی کوئی وہاں پہ کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے چلیے ہماری مرضی آپ پیوکے میں کرکٹ مت کھیلئے یہ بس جادہ کھیلیں گے تو سرجیکل سٹریک کر دیں گے جا جا کھیلیں گے تو حبید جی اچھی سی سرجیکل سٹریک کر دیں گے ویسے بھی سب کا موڑ ہے چھوٹی سی سرجیکل سٹریک ہونی چھے جے شاہ جو کہ بھارت کی ہوم منسٹر رمید شاہ کے بیٹے ہیں وہ آئی سی سی کے صدر بننے جا رہے ہیں تو اس سے آپ پر نتا لگا سکتے ہیں کہ آئی سی سی بھی سکھندوتوا کا شکار اور پریشنائز کرنا چاہیے تاکہ وہ کرکٹ کو کرکٹی رہنے دیں اور بھارت اپنا انفوینسوں سے مزید یوزنے گرے تو یہ ایک دیسٹر ہے اور یہ ابھی بہت جلدی سب ریالائز کرنے گے اور میرے حساب سے سیجو علیہ کی طرح کی بدماشی چاہتے ہیں پیجی پیٹی ہے کہ یہ ختم ہونی چاہیے انہا اس میں سب کا نخصان ہے سباسے صاحب آخر کارا پاکستان کو بھارت کی بات ماننی رہے ہیں ماننے لے میرے خیال میں جب اتنی باتیں ماننی رہے ہیں جمعور کشویر پر تو کچھ کاری نہیں رہے تو یہ بھی بات ماننے گے تو کونسی قیامت آ جائے گی سے پہلی بھی تو ہم ہائیبریڈ موڈل کرتے ہی رہے ہیں تو ایک دفعہ اور صحیح کیا ہو جائے گا ایک دفعہ اور صحیح کیا ہو جائے گا اکیستان کرکٹ بورڈ ففٹی پسنٹ جو پیسہ ہے وہ انڈیا سے آتا ہے it is true آتا ہے آپ ایسی حرکت کبھی کر نہیں سکتے ہیں حفیظ عمران جی برا نہ مانے مگر آپ لوگوں کی حیثیت نہیں ہے کہ آپ ایسی حرکت کریں کیونکہ آپ نے کرنے کی کوشش کی we put you in your place we ICC ہم بھی control کرتے ہیں ہم نے کہہ دیا آپ نہیں کر سکتے ابھی آپ نہیں کر سکتے تو فائنلی آپ کو بھگتنا پڑا بی سی سی آئی سے پوچھ لی ہے کہ بھائی جان آپ کو کونسی بیماری ہے آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہم کر سکیں وہ ذرا بیماری جو ہے وہ اپنے لیٹر پر لکھ کے دے دو یا میل میں لکھ کے دے دو کہ بھائی آپ کو کس قسم کی بیماری ہے کہ آپ پاکستان نہیں آنا چاہتے یہ ICC نے پوچھ لی ہے اب بی سی سی آئی اگر میل کے تھو یہ جواب دیتا ہے تو آپ کو پتا ہے کیا جواب دے گا سب کو پتا ہے ایک دن کا بچہ جب پیدا ہوگا اس کو بھی پتا ہوگا کہ یہ بی سی سی آئی کس قسم کا جواب دے گا میں بتا دیتا ہوں یہ کیا جواب دیں گے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوئی ہے پاکستان میں پندھیں مارے جاتے ہیں پاکستان کرکٹ کے قابل ہی نہیں ہے ہمارا پلئیر کی کوئی وہاں پہ کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے ہمارے پلئیر جائیں گے کچھ پتن ان کے ساتھ کیا ہو جائے ہماری انڈین ٹیم کے ساتھ پتن ہی کیا ہو جائے وہ دہشت گرد انڈیا میں بھیجتے ہیں ہم کیسے ان کے ساتھ کھیلیں یہ گھٹیا قسم کا وہ جواب دے دے گا وہ 2009 میں یہ ہوا تھا 2009 میں یہ ٹیم میں ہو گیا تھا سر لنکا کے ساتھ یہ ہو گیا تھا فلانا یہ ہو گیا تھا 2009 کی بات ہے 2009 کے بعد پاکستان میں بہت کرکٹ ہو چکی ہے اور یہ دوزار چوبیس چل رہے سمجھ آگئی اب ذرا ادھر آؤ آ کے ذرا سیکیورٹی دیکھو اور میرا انڈیا کے سب میڈیا سے سوال ہے اور سب جنرلی سے میرے سوال ہے ریزن آپ کے پاس ہے ہی نہیں آپ نے ایک ہی ڈراما لگا کے بیٹھا آیا جی آلات صحیح نہیں ہے وہاں یہ ہے وہاں یہ تو کوئی ریزن ہی نہیں ہے کیا بابا رازم کی کوئی زندگی نہیں ہے کیا شاہین افریدی کی کوئی زندگی نہیں ہے رزوان کی کوئی زندگی نہیں ہے ہماری پوری ٹیم کی کوئی ویلیو نہیں ہے جو تجھے اپنے پلیروں کی ویلیو کی نظر آ رہی ہے بہت سبردست موقع ہے اگر پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ سٹینڈ لے لیا تو پھر میں دیتا ہوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہی تمہارے موہ پہ چماٹا ہے کہتے ہو کہ اپنے لوگوں کو بھیج کے بھارت کے بچوں سے ہمارے سینہ سے ایک بار لڑے تھے اور ایک لاکھ کو پکڑ کے ہم نے رکھا تھا توڑ دیا آپ کے دیش کو بھولیے مت توڑ دیا توڑ دیا اور پھر توڑیں گے پھر توڑیں گے یاد یاد رکھیں بچوں کو مار کے ادھر ٹی وی پروگرم میں کہتے ہو بچے مارتے ہیں اس طرح سے بات کی جاتی ہے کوئی ایسے بات کرتا ہے ہم بچوں کو مارتے ہیں ہمت ہے تو ہمارے سینہ سے لڑو ارے سرجیکل سٹرائک جب کر دی جب سرجیکل سٹرائک کر دی تب تو آپ کی بولتی بند ہو گئی بند نہیں ہوئی ارے بولتی بند ہو گئی آپ کی سرجیکل سٹرائک کی تو پھر آپ کی عمران جان نے کہا کہ بھئیہ کچھ کرو نہیں تو نریندر موڈی اپنی پوری ائر فورس کو بھیجے گا ارے چھوڑو حفیظ حفیظ سرجیکل سٹرائک کی تب تو چپو گے کیوں سرجیکل سٹرائک کی چپو گے انیس سو اکتر میں دیش کو توڑ دیا چپو گے آپ کے کنٹری کو توڑ دیا دو پارٹ کر دیے کچھ کر نہیں پائے کرکٹ کھلنے ہاں ہمارے ساتھ نہیں کھیلیں گے چلو نہیں کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے آپ کے ساتھ نہیں کھیلنا یہ تو زبردستی والی بات ہو گئی لالیت جسے زبردستی ہم کو کھیلنا نہیں ہاتھ پکڑ کے کرت کرت زبردستی ہاتھ پکڑ کے کھلوانا چاہتے ہیں نہیں کھیلیں گے اچھا سب سے پہلے جی پاکستان میں کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے ابھی ریسنٹلی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوئے کوئٹا کے اندر ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے جس کے اندر چھبیس لوگ مارے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کوئٹا میں کون کی چیمپنس روپیو نہیں ہے بھائی وہ حصہ تو پاکستان کا ہے نا یا پھر وہ یوگانڈا میں جا کے کوئٹا مدھا وہاں پر یوگانڈا میں جا کے رہ رہے ہیں وہ لوگ یا پھر وہ جا کے رہ رہے ہیں کندہار میں یا پھر وہ جا کے رہ رہے ہیں پتہ نہیں کہ ایران میں ابھی بھائی کوئٹا پاکستان کا حصہ ہے جو بندہ کوئٹا میں دھماکہ کر سکتا ہے جو بندہ کوئٹا میں ایک اٹیک کر سکتا ہے کیا وہ بندہ لاہور نہیں آسکتا کیا وہ بندہ پنڈی نہیں جا سکتا یا کیا وہ بندہ کراچی نہیں آ سکتا دیکھو سب سے پہلے پاکستان کو سیکیورٹی جو اپنی حل کرنی پڑے گی پاکستان کی سیکیورٹی کی ایسی کی تیسٹ ہوئی پڑی ہے ہم باہر رات کو دس بجے کے بعد نہیں نکل سکتے ٹھیک ہے نا ہم پاکستانی رات کو دس بجے کے بعد باہر نہیں نکل سکتے اور اگر نکلتے ہیں تو اپنا بٹوہ موبائل والیٹ کارڈ یہ ایٹ ایم کارڈ کچھ بھی ہوتا ہے ہم جو ہے یہاں پر گھر میں رکھ کر جاتے ہیں اس امید کے اوپر کہ بھائی باہر جائیں گے تو کوئی بھائی صاحب نہ مل جائیں آ جائیں گے بھائی آج جو کچھ ہے نکال اور یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے پرسنلی دو دفعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے ساتھ ہو چکا ہے یہ دو دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ایسا تو دیکھو کہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے بھائی ہر جگہ پہ ہوتا ہوگا لیکن کراچی کا رواج ہے آپ کراچی کے چھے کروڑ عوام یہ چار کروڑ عوام جتنے بھی عوام کراچی میں رہتی ہیں اس ٹائم کے اوپر آپ ہر بندے سے پوچھو کہ زندگی میں ایک نہ ایک دفعہ اس کے ساتھ یہ ہاتھ ساتھ ضرور ہوگا میرے ساتھ تین دفعہ ہوگا مطلب دو دفعہ ہو چکا اور ایک دفعہ ٹیمپٹ ہوا تھا وہ میں بائک لے کے بھاگیا تھا تو میں دوستو اس سمیں چیمپینز ٹروفی کو لے کر پورے پاکستان میں بوال مچا ہوا ہے اور اس سمیں پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان کی میڈیا ان سب کا رو رو کر برا حال ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھارتی یہ ٹیم پاکستان میں آ کر ایک میچ کھیل لے وہ کسی بھی طرح سے بس وہ پاکستان میں آ جائے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر بھارتی یہ ٹیم پاکستان میں آ کر ایک میچ بھی کھیل لے گی تو پاکستان کو اتنا فائدہ ہوگا کہ اس کے آنے والے پانچ چار سال کا خرچہ نکل جائے گا کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے میچ میں کتنے لوگ انٹریسٹ لیتے ہیں کہ بس پوچھے ہی مچ چاہے وہ میچ کہیں پر بھی ہو کیونکہ بھارت اور پاکستان کی رویلٹی اتنی تگڑی ہے کہ اتنی آج تک کسی کی نہیں لیکن وہیں بی سی سی آئی نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان کھیلنے نہیں جائیں گے تب سے پورے پاکستان میں ماتم سمچا ہوا ہے اور وہ عجیب و غریب باتیں بول رہے ہیں کبھی وہ بولتے ہیں کہ ہم ہائیبریڈ موڈل پر نہیں کھیلیں گے اور کبھی وہ بولتے ہیں کہ ہم چیمپین ٹروفی سے ہی بوائکورٹ کر دیں گے اگر بھارتیہ ٹیم کھیلنے نہیں آئی اور آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہے کہ ارنب گوسوامی نے کیسے دو پاکستانی جرنلسٹ یا یوٹیوب کو چھکایا ہے کیونکہ ان کے پاس بھی چیمپین ٹروفی کو لے کر اتنے صحیح جواب نہیں تھے کبھی وہ کشمیر کے مدے پر بات کرتے تھے اور کبھی ورلڈ کپ کے اوپر آ جاتے تھے لیکن ارب گوسوامی نے جو دھویا ہے دیکھ کر مزہ آ گیا